جی this is third chapter in your book and the next topic pigeon and creoles تو آج والی جتنی بھی slides ہوں گی وہ ساری کی ساری pigeon and creole کے question پر ہوں گی کہ اگر یہ question ایک اٹھا آ جاتا ہے تو تو pigeon اور creole کیا ہوتا ہے pigeon کس چیز کو کہتے ہیں creole کس چیز کو کہتے ہیں ہاں اس کے بعد ایک چیز رہ جائے گی وہ آپ کی بک میں نہیں ہے وہ میں الگ سے نوٹ دوں گا آپ کو کہ creoleization کیا ہوتا ہے لیکن یہ سب سے پہلے اس کو ہم start کرتے ہیں اور یہ جو پہلے پیج پر definitions پڑی ہوئی ہیں تینوں آپ کی بک میں نہیں ہیں آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے اور اسی طریقے سے لکھ لینا ہے اس کو اس سے زیادہ explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی وجہ سے میں نے پوری کے پوری definitions ایسے ہی copy paste کر دی ہیں یعنی کہ یہ point نہیں بنایا جیسے باقی کا point بنایا جاتا ہے تو اگر یہ question آ جاتا ہے what is pigeon and what is creole اسی ترتیب کے ساتھ جیسے یہ لکھا ہوا ہے اس تینوں چیزوں کو ایک ہی paragraph میں جیسے یہ سارا paragraph بنا ہوئے آپ نے بلکل ایسی لکھ لیا لیکن first of all let me ask you people آپ لوگوں نے یہ topic part 1 میں پڑھ رکھا ہے اچھا میں بار بار جب یہ بات پوچھتا ہوں تو اس میں نے دھیر سارے مسائل یہ ہیں کہ آپ لوگ کے جو topics چل رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو اب میں دوبارہ سے linguistics ساری نہیں پڑھا سکتا یہ مجبوری ہے تو آپ کی جو linguistics میں topic چل رہے ہوتے ہیں جو course design ہوا ہے وہ اس طریقے سے design ہوا ہوتا ہے کہ جو کام پہلے ہو چکا ہے اگلی آنے والی چیز اس کے اوپر design ہوگی اس سے اگلے semester میں آنے والی چیز اس سے اوپر design ہوگی تو اس وجہ سے ساتھ ساتھ چیزوں کو clear ہونا بڑا ضروری ہے reverse gear لگا کر سارے کے سارے topics پرانے پڑھانے ممکن نہیں ہوتے ہاں تھوڑا بہت ہم definitions تو ضرور آپ کی clear کر دیتے ہیں تو اچھے یہ بتائیے پیجن اور کریول ہوتا کیا ہے anybody voluntarily of the class کوئی ایک بندہ بتا دے کہ پیجن اور کریول اصل میں ہوتا کیا ہے یہ آپ لوگوں نے part 1 میں linguistics کے subject میں social linguistics کے topic میں پڑھا رکھا ہے اور اس میں سے جو آپ کا introduction to linguistics کا paper ہے اس میں سے سوال آیا کرتا ہے اکثر آتا ہے یہ short questions بھی ہیں تو کوئی بتائے گا کہ پیجن کیا ہوتا ہے اور کریول کیا ہے ہاں جی voluntarily کوئی بھی بتا دے عائشہ آپ بتائیں جی آر صاحبہ کہاں غائب ہو گئیں آپ چلیں جی چلیں جن سٹوڈنٹ سے کبھی نہیں میں نے پوچھتا ہے پیجن اور کریول کا کریسٹیفر آپ بتائیں جی یہ پیجن اور کریول کیا ہوتا ہے ہاں 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 دا ہاں 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 وہ پیجن اور کریول کیا ہوتاچھے ہیں ہاں س Kita Has اور جو کریول ہوتا ہے سر وہ کسی special event سے ہم جو مطلب ہمارے پاس words نکل آتے ہیں وہ کریول ہوتے ہیں نہیں نہیں سر میں بتاؤوں اچھی کوشش کی ہے کی بتائیے سر جو پیجن ہوتی ہے وہ ڈیوال لینگویج ہوتی ہے اور جو کریول ہوتی ہے وہ ڈیوال لینگویج ہوتی ہے ہاں اب آپ کے بات اریب کریب اریب کریب ہنچی ہے ٹھیک پیجن ہوتا ہے کہ اگر دو لوگ ہیں وہ الگ الگ لینگویج کارے ہیں وہ آپسے کمینایٹ کرتے ہیں تو ایک نئی لینگویج بھلتی ہے جس کا کوئی پراک ایک ہسری نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس اور کوئی اس کی دکشنری نہیں ہوتی ہے لیکن جو پیول ہوتی ہے جب ہم لوگ پیجن کو بولنا سرو کار دیتے ہیں اور اس کو اپنی نیکس جنیدیشن میں اس کو انہرکتے ہیں وہ لوگ اس کو بولتے ہیں جن کے پاس اس کی ہسری بھی ہوتی ہے اور ایک ڈکشنری بھی ان کے پاس پر آ جاتی ہے وہ ریول ہوتی ہے شاباش آمنا نواز آپ نے ہندر پرسنٹ ٹھیک بتا ہے یہ ہی چیز ہے اصل میں پیجن ایسے ہوتا ہے let me back to the history پھر میں ہی ڈیفنیشن پر آ جاتا ہوں تو بلکل ایسی جیسے آمنا نے بتایا بلکل بات ایسی ہے کہ پیجن جو ہوتا ہے نا sometimes ایسے ہوتا ہے پرپسز کئی ہو سکتے ہیں موجودہ دور میں آپ بار بار اپنی کتابوں میں ایک لینگویج کا حوالہ پڑھیں گے بار بار پڑھیں گے وہ جوریول نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اس بندے نے بھی ذکر کیا ہے جو کہ ایفریکن کنٹریز میں خاص طور پر بزنس کے لیے کریئٹ وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر مختلف کمینٹیز کے لوگ ہی کٹھے ہو جاتے ہیں پیجن کے لیے ویسے وہ شرائط رکھتے ہیں کہ کم از کم تین زبانیں شامل ہیں دو تین چار زبانوں کے لوگ ہی کٹھے ہو گئے کسی کو بھی دوسری لینگویج پوری نہیں آتی اب انہوں نے اپنی لینگویج سٹارٹ کرنی تھی انہوں نے اپنی بات سمجھانے کے لیے ایسے کیا ہے کہ ایک سینٹنس بولا اس میں ایک لفظ ایک زبان کا تھا ایک لفظ دوسری زبان کا تھا ایک لفظ تیسری زبان کا تھا ایک لفظ تیسری زبان کا تھا اب وہ ایک نئی زبان کی اچھا وہ پیجن ہوگی اب انہوں نے اس کو بولنا شروع کر دیا ایسے چیزے پنجابی میں ہم کہتے ہیں جگار لگایا جگار لگا کے انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا اب وہ جو نئی چیز جس کو وہ بول رہے ہیں اس کا اوریجنل لینگویج سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے مثلا فارد کہنے کہ ایک جگہ بھی لوگ بھی کٹھے ہوگے ایک عربی بولتا ہے ایک اردو بولتا ہے ایک انگلیش بولتا ہے اور ایک پشتو بولتا ہے ان کو چاروں کو زبانے نہیں آتی اب ایک سنٹینس انہوں نے بولا ایک بات سمجھنے کے لئے ایک لفظ اس میں انگلیش کا تھا ایک اردو کا تھا ایک پشتو کا تھا ایک پشتو کا تھا اچھا اب انہوں نے چلایا اس کو ایک جگہ پر آبادی ہو گئی ایک گاؤں میں لوگ بھی کٹھے ہو گئے بزنس کیمنیٹی بن گئی لوگ بھی کٹھے رہنا شروع ہو گئے اب وہ زبان بولی جا رہی اب اس جنریشن کے بعد آنے والی جو جنریشن تھی اب ان کو نہ پوری پشتو ملی ہے نہ پوری پنجابی ملی ہے نہ پوری اردو ملی ہے نہ پوری انگلیش ملی ہے انہیں دن چیزوں کا مکسٹر ملا ہے اب اس جنریشن نے اپنے پیرنٹ سے جو چیز ملی ہے اس کو چلانا شروع کر دیا جب چلانا شروع کیا تو انہیں ضرورت پیش آئی اب اس کی کوئی گرامر بھی ہونی چاہیے اس کی کوئی ڈکشنری بھی ہونی چاہیے اس کی کوئی فارم بھی ہونی چاہیے پھر انہوں نے اس کو لینگویج کی شکل دینا شروع کر دی وہ بنا کریولائیزیشن پھر اس کے بعد کا اگلا پروسس آئے گا دی کریولائیزیشن اور تیسرے نمبر پہ جا کے وہ ایک زبان بن جائیں گے ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک دفعہ زبان نہیں بن جاتی یہ جنریشنز چاہیے ہوتی ہیں اور اس کی بہترین مثال آپ کے آؤٹسکرٹس میں اردو کی ہے آپ انگلیش لینگویج کو پڑھ رہے ہیں تو انگلیش کی بھی ایک مثال ہے میں دونوں کی مثال دے دیتا ہوں جب مغلوں نے انڈو پاک پر حملہ کیا تو مغلوں کے ساتھ عرب لوگ بھی تھے ترکش لوگ بھی تھے ان لوگوں کے ساتھ پختون بھی تھے ان لوگوں کے ساتھ اور انہوں نے یہاں پر آکے آباد ہو گئے اچھا یہاں پر جو آباد ہوئے نا وہ لوگ ساحلی پٹیوں کے ساتھ بھی آباد ہوئے تو وہاں پر یہاں پر جو زبانیں بولی جا رہی تھیں جیسے کہ ہندی بولی جا رہی تھی پنجابی بولی جا رہی تھی اس کے اندر کسی دور میں اسی دور میں نا ایک طرف سے پرتگالی آنا شروع ہو گئے جب یہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ویسے تو اردو کی حسنی یہ ہے کہ زہیر الدین بابر نے وہ جو بزار بنایا تھے جس کے اندر سارے لوگ ملجول کے رہتے تھے یہ ساری پوجہیں رہتی تھے خیمے لگایا تھے تو اسے اردو مولا کہتے تھے وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک سال دو سال تین سال پانچ سال دس سال پہلے تو لڑتے بھی ترے وہ پوجہیں کٹھی ہو کے بیٹھیں تو انہیں کمیونکیٹ کرنے کی ضرورت پڑی تو وہاں سے ایک نئی زبان کا وجود بنا پہلی جو اردو میں لکھی جاتی ہے وہ سمجھی جاتی ہے وہ زہیر الدین بابر کی بیٹی تھی اس نے ایک کتاب لکھی تھی ذرا پویٹک ورسیز ہیں اس کے اندر اس کو سمجھا جاتا ہے پھر امیر خسرو کو سمجھا جاتا ہے کچھ رائٹنگز لکھی اسی طریقے سے آپ انگلیش میں چلے جاتے ہیں انگلیش میں آپ پڑھیں گے ایک رائٹنگ کو میں نے پہلے بھی اس کا حوالہ دیا تھا وہ ہے جیفری چاوٹسر پویٹ کا نام ہے پرولوگ to the canterbury tales وہ پہلی رائٹنگ سمجھی جاتی ہے چالیس انگلو سیکسن قبائل تھے انگلینڈ میں جرمینک قبائل تھے جرمینک ٹرائبز یہ آپ لوگوں نے history of english literature میں پڑھا ہوگا پھر french تھے پھر norwegian tribes تھے نوروے کی طرف سے آئے گے یہ لوگ ملکے وہاں پہ رہتے تھے ٹھیک ہے پھر french بھی تھے وہاں پر یہ جب سارے لوگ منزل کے رہے ہیں پھر ان کا king تھا پہلا اس سے پہلے انگلینڈ ڈیفائنڈ نہیں تھا انگلینڈ کوئی ایک ریاست نہیں تھی وہ جا کے بنی 900 something کے بعد پھر 1000 کے قریب پھر 1100 کے قریب ان کی ریاست بنتے بن پھر لوگ ہی کٹھے ہوئے اردو کی طرح ان لوگوں نے بھی عفس میں زبانیں بولنی شروع کی یہ جو جیفری چوہسر تھا یہ مختلف علاقوں میں آیا جایا کرتا تھا اس کو بھی اس زبان کی سمجھ تھی جو کہ نئی پیجن تھی اس نے اس پہ پہلی رائٹنگ لکھی پھر اس کے بعد پروز لکھنی شروع ہوئی ایسا کرتے کرتے پندرمی سولمی صدیب تک جا کر انگلیش زبان کی بنیاد پڑے گئے سادہ لفظوں میں پیجن مختلف زبانوں کا ملغوبہ ہوتا ہے شچڑی ہوتی ہے یہ دیکھی جاول ہوتے ہیں ساتھ رنگی ٹھیک ہے آپ ان کو مکمل زردہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ ان کو مکمل طور پر نمکین چاوز اور بریانے بھی نہیں کہہ سکتے یہ مکچر ہوتا ہے ہاں جب وہ جنریشن آگے دوسری جنریشن تک منتقل کرتی ہے تو پھر اس کو وہ زبان کا درجہ دے دیتے ہیں اور دنیا میں جتنی بھی زبانیں بنی ہیں جتنی بھی زبانیں بنی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بلکل ایسے ہی کریں اب پیجن کی ڈیفنیشن بلکل ایسی ہے آپ لکھیں گے کہ is a restricted language which arises for the purpose of communication between two social groups of which one is the more dominant position in the other dominant position والا میں بات میں بتاؤں گا کہ کم از کم دو گروپ نہیں ہیں ہاں یہ ڈیچنری کی ڈیفنیشن ہے آپ یہ تنی ٹھیک ہے ڈیفنیشن ہے غلط نہیں ہے ہاں لیکن پیجن کی آگے فردر اسطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ کم از کم تین زبانوں کا ہونا ڈیفنیشن ہے ایک ایسی یہ فکری زبان ہوتی ہے that developed historically from a pigeon and came into existence of a fairly precise point in time اب پیجن کو بولتے بولتے تھوڑے ہی عرصے میں پیجن کی اتنی practice کی کہ اس نے ایک زبان کی شکل اختیار کر لی ہاں پیجن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ لفظنا اپنے اپنے حساب سے بھولے اور استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں جب آپ کریول میں آتے ہیں تو آپ کریول میں آ کر ان لفظوں کو اپنی جو نئی زبان بنائی ہے اس کی مطابق ڈھال لیتے ہیں مثال کے طور پر ہم schedule word کو اردو میں آیا ہے تو اب یہ اردو کا word ہے ہم اس کو schedule بولتے ہیں schedule بھی نہیں بولتے ہیں ہم اس کو schedule کیول بولتے ہیں یعنی کہ اردو نے اس لفظ کو اپنی شکل میں ڈھال لیا اب یہ اردو کا حصہ ہے اسی طریقے سے آپ لفظ بربری قبائل یہ بربر قوم تھی اس کو بولا جاتا ہے اب آپ بربری لفظ بولتے ہیں انگلیش میں اس کو بیر بیریان کہا جاتا ہے اب آپ اردو میں بیر بیریان نہیں کہیں گے آپ بربری کہیں گے یعنی کہ پیجن کے بعد جب کریول ڈھال لینگویج نہیں بنتی ہے نا اس کے اندر جو لہجہ ہوتا ہے جو وہ کیپری ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے چیز اس کو اپنے حساب سے ڈھال لیا جاتا ہے تبدیل کر دیتے ہیں ڈی کریولیزیشن is the process by which a kriole language gradually becomes more like the standard language of the region اس کو ایکرو لیکٹ بھی بولتے ہیں short question آسکتا ہے ایکرو لیکٹ کا اور یہ چار ڈیفنیشن بھی ہیں آپ کے سامنے جو چاروں highlight ہوئی ہیں کہ اب جب اس kriole کو زیادہ practice کیا جاتا ہے ایک خاص process بنتا ہے تو وہ ایک language کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایسا کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ standard language بن جاتی ہے جیسے کہ انگلیش اب standard language ہے پوری دنیا جیسے اردو ایک standard language ہے پاکستان میں اس طرح کئی دوبانے تو اس چیز کو کہتے ہیں اچھے یہ والی چیز آپ کو اپنی بھک میں نہیں ملے گی اس چیز کو آپ نے بالگل ایسے ہی یہی سے یاد کر لینا یہاں تک اگر کوئی confusion ہو تو you people may ask otherwise میں اس کو آگے چلا ہوں ٹھیک ہے جی اوکی ہے تو سمجھ آگی سب کو فلزا ہما آئیسے سائنات آوان چیلنگ ٹھیک ہوگی ہے میں نے کہتے ہیں چیک کر لوں جاگی نہیں دوپہر کی کھانے کے بعد کے کلولا کا وقت تو ہوتا ہے یہ نا کچھ لوگوں نے کانوں میں ہینڈ بھی لگائے اور وہ اردو میں کہتے ہیں استراحت فرما رہے ہوں سو رہے ہوں اچھے جب اب یہ آ جاتا ہے اس میں دیکھیں کہ دھیر سارے ہیں پیجز چھوڑے ہوئے ہیں وہی والی بات ہے آپ نے صرف وہی paragraph میں point دیکھنا ہے جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے ہاں آج highlight کر لیگا ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ اس میں point بتاؤں گا جن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا پورا paragraph یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ یہ point یہ صرف sentence یاد کرنے کا ٹھیک ہے اس چیز کا خیال رکھئے گا ساتھ note کر لیجے گا اور میں اس کو highlight بھی کر دوں گا الگ سے highlight کر دوں گا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ والا جو point ہے نا اس کا paragraph یاد نہیں کرنا ہم نے صرف یہ point ہی یاد کرنا کہتا ہے کہ پیجن اینڈ کریول کنسیڈرڈ marginal languages before 1930s ڈیفنیشنز ہو گئیں دونوں کی کلیر ہو گیا کہ پیجن کیا ہوتی ہے کلیر ہو گیا کریول کیا ہوتی ہے کلیر ہو گیا کریولیزیشن اور ایکرو الیکٹ کیا ہوتا ہے کہتا ہے کہ 1930 سے پہلے جو پیجن اور کریول ہے اس کو marginal لینگویجز کنسیڈر کیا جاتا تھا before 1930s اب مارجنل لینگویجز ایسے لینگویجز ہوتے تھیں جو ایک خاص ایریا جو کسی خاص کونٹیک یا کسی خاص کونٹیسٹ کسی خاص نظریہ کی بنیاد پر سمجھی جاتی تھی ان کو باقاعدہ زبان کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا اسے نہ محدود سی زبان سمجھا جاتا تھا جیسے کہ بولیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بولیوں میں اور لینگویج میں زبان میں فرق پتا ہے کسی کو if anybody knows voluntarily otherwise i'll tell کہ بولی کیا ہوتی ہے زبان کیا ہوتی ہے ہاں جی کسی کو آئیڈیا ہے چلیں میں بتا دیتا ہوں بعض زبان زبان نہیں ہوتی بولیاں ایسے ہوتی ہیں ایک مخصوص علاقے میں تھوڑی سے علاقے کے لوگ اسے بول رہے ہوتے ہیں بلکل تھوڑی سے علاقے کے لوگ اب وہ نہ زبان کا نہ اس کی کوئی ریٹن شیپ ہوتی ہے نا اس کی کوئی وکیب ہوتی ہے نا اس کی کوئی ڈکشنری ہوتی ہے نا وہ سکولوں کالوجوں میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے ہاں علاقے کو کچھ لوگ بول رہے ہوتے ہیں یہ پیسے ہی دنوں میں میں دیکھ رہا تھا نیٹ پہ میرے سامنے ایک آئی ترکی کا ایک علاقہ ہے اگر وہ مجھے مل جاتا تو لنک میں آپ سے گروپ میں شیئر بھی کر دوں گا وہاں پر نہ سیٹیوں کی زبان بولی جاتی ہے وہاں پر زبان نہیں ہے باقاعدہ جیسے بولتے ہیں پہاڑی پر کھڑے ہیں یعنی چائے اگھاتے ہیں لوگ اور جناب یہ ناریل اگھاتے ہیں اور خجور اگھاتے ہیں وہاں پر اگر نیچے ہے نا وہ سیٹی کی زبان میں نا ان کو سیٹیاں بولنے کی بڑی مہارت ہے ایسی مو چھوڑا سا جو ہے نا ٹیٹا چھبا سا کرتے ہیں اور وہ نا سیٹی بجا لیتے ہیں اور وہ سیٹی کی زبان میں بلا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چند ہزار آبادی ہے اس علاقے کی ایون کو بارہ سو چودہ سو پندرہ سو اب وہ لوگ نا نسل دہ نسل اس کو چلا رہے ہیں ہے کہتے وہ زبان اب وہ کوئی زبان نہیں ہے ایسی چیز کو ہم بولی گئتے ہیں پجن این کریول کو انیس سو تیس سے پہلے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی بولیاں ہیں یہ کوئی باقاعدہ زبان نہیں ہے زبان ہم بڑے لیول کی چیز کو کہتے ہیں اچھا یہ تھا لیکن یہ غلط فہمی انیس سو تیس کے بعد دور ہوگی یہ آپ کا پیراگراب ہے کوئی پانچ سے سات لائن کا آپ لوگوں نے صرف اتنا ہی دیکھنا ہے یہ ختم ہو جائے گا آپ کا اس کے بعد آپ لوگ آئیں گے پی نمبر سکسٹی نائن کے پیراگراب نمبر ٹو میں اس میں آپ دیکھیں گے ہاں جی کہ it is used یعنی کہ lingua franca اچھا lingua franca کیا ہوتا جی یہ کوئی بتانا ہم پسند کرے گا lingua franca کسی اس کو کہتے ہیں ہم بریج لینگویج ہوتی ہے کممینکیشن کے لیے جو شاباش اللہ آپ کا بھلا کرے بریج لینگویج اکیمینکیٹیو ٹول اک کنوینگ لینگویج اردو میں کہتے ہیں کہ رابطے کا ذریعہ زبان اس کو ہم کہتے ہیں lingua franca اچھا جی بعض دفعا lingua franca standard language بھی بن جاتا ہے بعض دفعا صرف رابطے کی زبان بنتا ہے مثال کے طور پر آپ اگر بلوچستان میں چلے جائیں یا آپ kpk میں چلے جائیں kpk میں سارے پشتو بولنے والے لوگ تو نہیں رہتے ہیں پختون تو بہت کم رہتے ہیں وہاں پر وہاں پر آپ کو جناب ترین قبائل ملیں گے جن کا بلوچستان سے تعلق ہے کچھ قبائل سندھ کے ملیں گے کچھ پنجابی لوگ آپ کو ملیں گے کچھ لوگ وہاں کے لیکن وہاں پر نہ ہندگو بولنے والے علاقوں میں بھی اور دوسرے خاص پشتو بولنے والے علاقوں میں بھی پشتو بطور نہ رابطے کی زبان کی آپ کو ہر جگہ بولتے ہیں ملیں گے اب وہ سٹینڈرل انگویج نہیں ہے ابھی لیکن رابطے کی زبان ہے تو رابطے کی جو زبان ہوتی ہے جو لوگوں کی اپنی نہیں ہوتی مثال کے طور پر پنجاب میں اگر پشتو بولنے والے لوگ بھی ہیں انہیں ہر جگہ کمینیکیٹ کرنے کے لیے پنجابی بولنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس رابطے کی زبان کو ہم کہتے ہیں لنگو آف رانکا جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمینیکیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ it may not be mother language بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا یہ آپ کی mother language آپ کسی علاقے میں چلے گئے ہیں مثال کے طور پر آپ پنجابی یا اردو بولتے ہیں آپ سرائکی بیلٹ میں کسی علاقے میں شفٹ ہو گئے ہیں اور وہاں پر آپ کو دس سال رہنا پڑتا ہے اب وہاں نہ آپ کی پنجابی سمجھ آ رہی ہے کسی کو نہ آپ کی اردو سمجھ آ رہی ہے آپ کو ان کی سرائکی سیکھنی پڑے گی اب وہاں کے راقتے کی زبان سرائکی ہوگی کہتا ہے lingua franca can be spoken in variety of way ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ lingua franca کئی طریقے سے بولا جا سکتا ہے کیونکہ مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ آپ کو پشتو نہیں آتی اب آپ پشتو بولنے کے لیے جب پریکٹس کریں گے تو آپ پختون لوگوں کی طرح تو پشتو نہیں بول پائیں گے آپ اس کو اپنے way میں بول سکتے ہیں تو لہٰذا اور اور کوئی بندہ بول رہا ہے سندھ سے آئے با وہ اپنے طریقے سے بولے گا بلوچستان سے آئے با اپنے طریقے سے بولے گا کسی باہر کے ملک سے آئے با اپنے طریقے سے بولے گا اور پختون لوگ پشتو کو اپنے طور پر بولے گی اچھا اب وہ جو lingua franca ہے اس کی شکل میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ اس کی جو spoken in variety of ways وہ کئی طرح سے بولی جا سکتی ہے تیسرا پوائنٹ lingua franca کا it can be first second or foreign language lingua franca کچھ بھی ہو سکتی ہے lingua franca آپ کی first language بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اردو جو لوگ اردو born families سے ہیں جو بچپن سے گھروں میں اردو بولتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں پاکستان میں حوالہ دوں پاکستان میں اگر میں حوالہ دوں دو تین برادریاں جو ہیں وہ اردو کی امین ہے یا یہ سمجھے ہیں جن کے بڑوں نے اردو ہی منتقل کراچی میں رہنے والے بہاری لوگ شیخ گھرانے اور مغل گھرانے اور بھی ہیں ڈھیل سارے کچھ میں تین چار بڑی برادریوں اور ذاتوں کی بات کر رہا ہوں ان لوگوں میں مثال اکثریت کی اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں اکثریت کی زبان اردو ہے اچھا یہ آپ کی first language بھی ہو سکتی ہے first language mother tongue کو کہتے ہیں second language بھی ہو سکتی ہے second اور foreign مثال کے طور پر انگلیش ہمارے لیے جیسے second language ہے یا foreign language اردو ایران کے اندر second language یا foreign language ہوگی اردو کینیڈا کے اندر foreign language یا second language ہوگی تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو lingua franca ہے یہ first language بھی ہو سکتی ہے اور یہ second language بھی ہو سکتی ہے اچھا اس نے lingua franca کا حوالہ کیوں لی ہے ہم بات چاہ رہے ہیں پیجن اور کریول کی بعض دبعہ ہوتا یہ ہے کسی ایک علاقے میں وہ جو پیجن بنتی ہے نا تو وہاں پہ کوئی lingua franca چل رہا ہوتا ہے پہلے سی ٹھیک ہے یہ میں وضاحت کر دوں مثال کے طور پر پنجاب کے اندر lingua franca چل رہا تھا پنجابی کا ایک علاقے سے کپک سے لوگ آگے گلگل بلدستان سے لوگ آگے کراچی سے لوگ آگے لوگ کسی اور علاقے سے آگے اب چھ سات زبانیں بولنے والے لوگوں نے پنجابی بولنی شروع کر کیونکہ lingua franca تھی لیکن وہ لوگ پنجابی کو صحیح طریقے سے نہیں بول رہے تھے سو سال بعد یا پچاس سال بعد اس پنجابی کی شکل ہی بدل گئی وہ کوئی نیا پیجن بن گیا تو اس صورت میں بعض دفعہ کسی علاقے کے اندر جو lingua franca بولا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی نئی پیجن کی بنیاد رکھتی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آگے چلتے ہیں اب آگے جو ٹاپک لکھا ہوا ہے نا یہ میں نے جان بوچ کے دیفنیشنز والا حوالہ دیا ہے آپ کی بک کے اندر پیراغرہ پی نمبر سکسٹی ون پہ نا لکھا ہوا ہے دیفنیشنز اصل میں وہ دیفنیشنز نہیں ہے وہ سٹارٹ کر رہا ہے پیجنز سے ہیڈنگز نہیں دی اس نے بک کے اندر لہذا میں جو بتا رہا ہوں آپ اس پیج نمبر پہ چاہے خود لاکھے یعنی کہ lingua franca والی ہیڈنگ جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس سے اگلی ہیڈنگ ہے دیفنیشنز دیفنیشنز کے ساتھ آپ پیجن خود لکھیں اب وہ پیجن ہے اب یہ وضاحت کرے گا کہ پیجن اور پریول اصل میں آگے ہیں سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ it is a contact language from mixture to communication وہ کہتا ہے کہ یہ جو پیجن ہوتا ہے یہ پیجن مکسٹر ہوتا ہے یہ مکسٹر کیوں منایا جاتا ہے to communicate تاکہ آپ communicate کرتا اب پیجن پر thoroughly بات کر رہے ہیں کہ پیجن مختلف چیزوں کا مختلف زبانوں کا مختلف لہجوں کا مکسٹر ہوتا ہے اور یہ کس وجہ سے اختیار کیا جاتا ہے چونکہ میں نے Kate اپنی بات کو آگے منتقل کرنے کے لیے اچھا اس کو کہتا ہے کہ اس کو reduced variety of normal language اچھا اس کو reduce variety اب reduced کا مطلب کیا ہوتا ہے بھلا اس کو بتائے گا reduced کا کیا مطلب ہوتا ہے ہاں جی reduced voluntarily کوئی بھی بتا دیں کم کرنا ہاں جی کم کرنا چھیک بتایا آپ اس کو erase کر دینا اس کو کم کر دینا کہتے ہیں کہ یہ جو normal language جو ہوتی ہے نا اس کی reduced form ہوتی ہے اچھا reduced form کس طرح ہوئی reduced form اس طرح ہوئی میں پھر وہی مثال دوں گا کہ پیجن بن رہی ہے نہیں انگلیش بولی جا رہی ہے اردو بولی جا رہی ہے پنجابی بولی جا رہی ہے پشتو بولی جا رہی ہے اب وہ جو words استعمال کر رہیں گے نا اردو والے پنجابی والے سارے پہلی بات تو یہ ہے وہ بڑے چونیدہ چونیدہ نا چون چون کے لفظ استعمال کریں پورے لینگویج کے word استعمال نہیں کریں گے پھر اس کے بعد وہ جو نیا پیجن بن رہا ہے وہ ابھی تک کوئی پوری لینگویج نہیں بنی ہوئی وہ اگلی لینگویج کی بھی reduced form ہے یعنی کہ ساری زبانیں بولنے والے جو اپنی زبانوں میں سے حصہ استعمال کر رہے ہیں وہ تو پہلی کم کم کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے پورا فکر انگریزی اوردو پنجابی یہ پشتوں میں نہیں بولنا ہم نے صرف اس کا اتنا سا حصہ بولنا ہے باقی حصہ ہم نے پشتوں پنجابی بغیرہ یہ دوسرا بولنا ہے تو already پجن وہ بھی ایک reduced form ہے اور اس کے اندر جو مختلف زبانوں سے تھوڑا تھوڑا کچھ بولا جا رہا ہے وہ بھی reduced form ہے آگے چلتے ہیں اب یہ بڑی آسان آسان بزاہتے ہیں یہ پیئی نمبر 62 پہلے دو پوائنٹ پہلے پیراگراف میں سے اگلا پوائنٹ آخری پیراگراف وہ چھوٹا سا پیراگراف کہ پیجن required at least three length اہم پوائنٹ ہو گیا یہ والی بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ اس کے لیے آپ کو پورا پورا پیراگراف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ان دو پوائنٹس کے لیے ان دو پوائنٹس کو مزے کا کلر ہی نہیں مل رہا مجھے یہ جی یہ جی میں نے highlight بھی کر دیا لیں جی میں نے underline بھی کر دیا اس کی شکل میں نے وہی رہنے دی ہے یہ ان دو پوائنٹس والے پیراگراف پورے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم پیجن کو ڈیٹیل میں لے کر آ رہے ہیں پچھلا تو آپ نے یاد کرنا ہے ان دو پوائنٹس کو بالکل ایسی لکھ دیجئے گا اس کو فردر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس سے آگے جو میں نے نہیں کیا highlight یہ آپ کریں گے کہ پیجن has its own simplified rules کہتا ہے جو پیجن ہوتی ہے پیجن نے اپنی آسانی کے لیے اپنے ہی کوئی simplified rules بنا لیے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو پرانی زبانیں ہیں ان کی جو complexity ہے یا پرانی زبانوں کی شکل کو استعمال نہیں کر رہی اب پیجن کو جہاں جہاں جیسے جیسے سہولت ہو رہی ہے وہاں کے لوگوں کو وہ ہر زبان کو کیونہ یہ بیسے بھی یہ بڑا سادھا سا پوائنٹ ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ دیکھیں جی اب ایک پنجابی بندہ ہے جو پہلے پنجابی زبان بول رہا تھا اب اسے ایک لفظ پشتو کا بولنا پڑتا ہے ایک انگلیش کا بولنا پڑتا ہے ایک اردو کا بولنا پڑتا ہے اب وہ اس کو اپنے حساب سے توڑ مروڑ کے بولے گا سارے لوگ ایسے کریں گے جب یہ پوری سوسائٹی میں بولی جا رہی ہوگی پورے علاقے میں ایک نئی سمپلی فائیڈ نئی شکل بن جائے اچھا اس سے آگے جو پی نمبر سکسٹی تھری سٹارٹ ہوتا ہے نا جی آپ کا پی نمبر سکسٹی تھری کے بالکل سٹارٹ میں پہلے پیرا گراف میں پہلی لائن میں جو پہلا لفظ لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہی ہے وہ اپنی بک پر آپ دیکھیں گے اگر وائل کریول تو وہاں پر بھی کریول کی ہیڈنگ اس نے نہیں دی ہوئی لیکن اگلہ جو پوائنٹ ہے اس لیے میں نے دیفنیشنز کا میجر ہیڈنگ وہی رکھی ہے جو آپ کے بک میں تو وہاں سے ایک کریول سٹارٹ ہو رہا ہے کہ کریول is the progressive form of pigeon it is also a very simple point کہ جو کریول ہے پیجن کی progressive form ہے یعنی کہ پیجن کو آگے چلانے کا نام یعنی کہ یہ نئے تجربے نہیں کیا کریول جب بنی ہے کریول یہ سمجھ لیں کہ آپ کے دادا جی نے پیجن شروع کی تھی دادا دادی نانا نانی کے جنریشن کے لوگوں نے آپ کے والدین تک لوگوں نے اسی پیجن کو آگے آسان کر کے بولنا شروع کر دی اب انہوں نے کوئی نئی چیز اس میں نہیں کی اس کو کہتے ہیں progressive form of pigeon کریول کہتے کہ it is a normal language as every sense in every sense اب یہ normal language اب یہ mixture نہیں ہے کہ اب ایک پوری جنریشن بول رہی ہے نا آپ اس کو mixture نہیں کہیں گے آپ اس کو کہیں گے کہ یہ normal language ہے in every sense کہتا ہے کہ in practice sometimes difficult to separate pigeon and کریول ہاں ایک کوئنٹ اس نے اضافتی ضرور لکھتی ہے کہ شروع شروع میں جب practice ہو رہی ہوتی ہے تو شاید پتہ نہیں چلتا کہ یہ پیجن ہے یا کریول ہے لیکن دراصل یہ ہے پیجن کریول کیونکہ یہ اب اگلی فارم ہے کیونکہ کریول سے اگلا جو step آنے والا ہے وہ language کا آنے والا ہے تو کہتا ہے کہ بعض اب ضرور ہوتا ہے کہ ان دونوں کو separate کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اچھا جی یہاں تک ہو گیا یہ پیجن اور کریول کی جو الگ الگ پوائنٹ دو تین پوائنٹ پیجن کے الگ تھے دو تین کریول کے الگ لیکن یہ چل پورا question ہی رہا ہے سارے کے سارے اور یہ page 63 کا جو last paragraph ہے یہ آپ کو question یہاں پر ایک لحاظ سے مکمل ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھ لیجیے گا کہ آج آپ کا پیجن اور کریول والا question 60% مکمل ہوا ہے باقی 40% کم ہے آپ کو ملے گا data وہ بک میں نہیں کہتا ہے جو pigeonization ہے یہاں پر اس نے difference کیا ان دونوں کا کہتا ہے جو pigeonization is involved in simplified ways of morphology syntax phonology of language it is a complex combination of different processes وہ کہتا ہے کہ جو pigeonization کے اندر ہم نے چیزوں کو simplify کیا کس چیز کو simplify کیا پھر میں وہی مثال دوں گا pigeon میں شامل تھی پنجابی زبان بھی اردو زبان بھی انگلیز زبان بھی پشتو زبان بھی اب اس pigeon کو بولنے والے لوگوں نے آسان انگریزی آسان اردو آسان پشتو اور آسان پنجابی کو بولا reduce کیا کم کیا simplify کیا اس کی morphology کو بھی simplify کیا اس کی syntax کو بھی simplify کیا اب یہ combination بنا ایک مختلف process ہو گئی بات یہ اب ان لوگوں نے simplify کر دیا اب آگے kriolization والوں نے کیا اب kriolization والوں کو جو ملی زبان انہیں پنجابی اردو انگلیش اور پشتو نہیں ملی انہیں ان کا mixer ملے اب ان کا جو mixer ہوگا اب نئے زبان بنانے والے جو ہوگی جنہوں نے زبان کی بنیاد رکھی یہ کانلی بند کر رہی کامنا کونی سیمن کامنا 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 جن کے درم سے شور آرہ کانلی اچھا اب کریولیزیشن والوں نے کیا کیا جی آجیے یا ٹینڈرز کیلے لیجی کریولیزیشن والوں نے یہ کیا کہ کریولیزیشن والوں نے اس انوالو ان ایکسپینشن آف مارفالوجی سنٹیکس اور ریگولیزیشن اب کریولیزیشن والوں کو نئی زبان ملی جو پیجن کی فارم میں تھی اب انہوں نے اس کے باقاعدہ اصول بنانے شروع کر اب انہوں نے اس کی مارفالوجی بنائی الگ سے سنٹیکس بنائی الگ سے ریگولیز کیا اس کو الگ سے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کچھ اگر لفظ بولوں آپ کو شاید یہ علم نہ ہو کہ جو ابھی میں نے لفظ بولا تھا بربری بیر 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 بیریم یہ لفظ انگلیش زبان کا ہے ٹھیک ہے اردو جو لفظ ہے بزاتے خود یہ ترکی زبان کا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر میں انگلیش کی بات کروں انگلیش کے اندر ایک ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں بازار یہ فارسی سے گیا انگلیش میں ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں ایڈمیرل یہ امیر الباہر ہوتا تھا یہ عربی سے گیا انگلیش میں ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں فیز دعوت کا یہ سپینش سے آیا ٹھیک ہے انگلیش کے اندر ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں شیف کا اور شوفر کا یہ لفظ فرنچ سے آئے تو لہٰذا جب نئی زبان بن جاتی ہے تو اس کے اندر جو لفظ آئے ہیں تو ان کا تعلق کہاں سے بس انہوں لوگوں نے جو کریول بول رہے ہیں انہوں لوگوں نے اب اس نئی زبان کی نئی سے بنانی ہے نئے سیرے سے اس کی وہ مارفولوجی سنٹیکس دکشنری بنائیں گے اب اس لنگوا فرانکا کیا ہوتا ہے کریول لائزیشن کیا ہوتی ہے ان کے اندر ڈیفرینس کیا ہیں اور آخر میں ان کی سیم نیس کیا ہے یہ ہے جی آج کے حوالے سے ایف یو پیپل ہے ایف ایف